اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کانپور کی جہاں پر ایک بزرگ کی سرے آم پٹائی ہوئی دبنگوں نے سرے آم لادگوسوں سے بزرگ کو پیٹنا شروع کر دیا سڑک پر دبنگ کی کھلے آم گنڈائی دیکھنے کو ملی لوگ دیکھتے رہے تماشا دیکھتے رہے تو دیکھیں تصویر کہ اس طریقے سے ایک بزرگ گکتی کی سرے آم پٹائی ہو رہی ہے لیکن بچانا تو چھوڑیے لوگ کیول تماشا دیکھ رہے ہیں تو یہ کانپور سے تصویر سامنے آئی ہے جہاں پر کچھ دبنگ قسم کے لوگوں نے ایک بزرگ کی سرے آم پٹائی کر دی لادگوسوں سے اسے مارا گیا سڑک پر دبنگ کی کھلے آم گنڈا گردی چلتی رہی وہ پیٹتا رہا لیکن لوگ دیکھتے رہے کہ دبائی نگر تھانا چھتر کا یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے تو کانپور کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر سرے آم دبنگئی کی تصویر سامنے آئی تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا لوگوں کی انسانیت اس قدر مر گئی ہے کہ کسی بزرگ کو کوئی پیٹ رہا ہو اور لوگ کیول تماشا دیکھیں ویڈیو بنائیں آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی کسی کی جان بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا اور اس وقت بڑی خبر سون بھدر سے ہے جہاں پر نگر پنچائت دکش پر اف آئی آر ہوئی ہے نشا سنگھ کے خلاف اف آئی آر درش کی گئی ہے ایک نیزی کمپنی کے سرکچہ دیکاری نے یہ اف آئی آر درش کروائی ہے دراصل کربچاریوں سے ابھدرتہ اور دھمکی دینے کاروپ لگا ہے کمپنی نے پپری تھانے میں مقدمہ درش کروائی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر نگر پنچائت دکش نشا سنگھ کے خلاف اف آئی آر درش کروائی گئی ہے سون بھدر سے یہ بڑی خبر ہے اور ہاتھ رس میں گاؤں میں بارات میں بوال کا ویڈیو سامنے آیا ہے معاملہ ڈانس کو لے کر شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے باراتی اور خراتیوں میں چھم کر مار پیٹھ ہونے لگی گرامیوڑوں نے باراتیوں کو لاتھی ڈنڈوں سے پیٹھ کر رکھ دیا کسی طرح بھاگ کر باراتیوں نے اپنی جان بچائی فلال پولس نے گرامیوڑوں کا خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے اور معاملی کے دفتیش کی جا رہی ہے تو ہاتھ رس کی تصویر دیکھئے جہاں پر ایک بارات میں ویواد ہو گیا اور ویواد اتنا بڑھا کی باراتی اور گھراتی آمنے سامنے آگئے لاتھی ڈنڈے چل گئے اور اس کے بعد جو لڑکی پکش کے لوگ تھے انہوں نے باراتیوں کو جم کر پیٹھا حالانکہ پولس تک معاملہ پہنچا پولس پورے معاملے کی جاج کر رہی ہے اور اسی مار پیٹ کا یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر جو بارات کا جشن تھا وہ جنگ میں بدل گئے یہ مانگا سنگیار میں آیا تھا اس میں بارات ملکشن سے جانکاری کی گئی ہے تو یہ بارات جو آئی تھی اس میں باراتیوں کے بیچ میں آپس میں ڈانس کھولے کر کے آپس میں مار پیٹ ہو گئی تھی اس میں سوچنا اس میں سے کسی نے ایک سو بارہ نمبر پہ دی تھی اس میں پی آرلی موقع پہ پہ پہنچی تھی اور وہاں پر ان کے دورہ بتائے گے کہ آپس میں کہاں سنیے ہوئی یہ کوئی ویشیش بات نہیں ہے تو وہاں پر پولیس وہاں سے لوٹ آئی تھی انہوں نے آپس میں سمجھواتا کر گیا اور بڑی خبر ہاپور سے جہاں پر سات لاکھ کی شراب برامت کی گئی ہے مخبیر کی سوچنا پر آپکاری بیبھاگ نے کاروائی کی ایک شراب تسکر بھی گرفتار ہوا ہے ٹاٹا میجک سیک سو پچھمن پیٹی شراب برامت کی گئی ہریانہ سے امروہا یہ لوگ شراب لے کر جا رہے تھے تو بڑی خبر ہاپور سے ہے جہاں پر سات لاکھ روپے کی شراب برامت کی گئی ہے مخبیر سے پولیس کو سوچنا ملی تھی جس کے آدھار پر یہ کاروائی کی گئی ایک شراب تسکر بھی گرفتار کیا گیا ہے ٹاٹا میجک سیک سو پچھمن پیٹی شراب برامت کی گئی ہے اور اب آپ کو بھیجنور کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں پر ایک ساس نے چپلوں سے دامات کی جم کر پیٹائی کی دامات پر پتنی کو پیٹنے کا آروف ہے زلہ اسپدال پر اسر کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر پتنی کے پیٹائی کے بعد ساس نے دامات کو جم کر پیٹا تصویر دیکھا تو یہ بھیجنور کی تصویر آپ کو دیکھا ہے دراصل یہ جو یوک مار کھا رہا ہے یہ مہیلہ کا دامات ہے اور آروپی ہے کہ اس نے اپنی پتنی کی پیٹائی کی تھی جس کے بعد ساس کو گصہ آ گیا اور اسپتال پر سر میں ہی ساس نے اس کو جم کر دی اور کانپور سے بھی ایک ایسی تصویر آئی ہے جہاں پر چوروں کی بندھک بنا کر پیٹائی کی گئی ویاپاریوں نے دو چور کو پکڑ لیا نوین گلہ ونڈی میں اور اس کے بعد پچاس کلو چوری کا تل بھی برامت کیا گیا اور ان چوروں کو بندھک بنا کر جم کر پیٹا گیا تو کانپور کی یہ تصویر ہے جہاں پر دیکھیں یہ دونوں چور کس طریقے سے ان کو رسیوں سے بان دیا گیا تین چور ہیں اور دو چوروں کو بندھک جم کر پیٹا ویاپاریوں نے دو چور جو پکڑے تھے یہ نوین گلہ ونڈی سے پکڑے اور ان کے پاس سے پچاس کلو چوری کا تل بھی برامت کیا گیا اس کے بعد ویاپاریوں نے دونوں کو رسی سے بان دیا اور اس کے بعد ان کی جم کر پیٹائی کی گیا اور بات کرتے ہیں بجنور کی جہاں پر بدماش بے خوف ہے یہاں پر ایک مہیلہ سے بائیک سوار بدماشوں نے لوٹ کی کوشش کی لیکن بھیڑ نے انہیں تبھی دبوش لیا جس کے بعد بھیڑ نے بھاگ رہے بدماش کی جم کر پیٹائی کی پیر سے باندھ کر چور کو پیٹا گیا یہ معاولہ دیہات کوتوالی کے نئے گاؤں کا ہے تو بجنور کی تصویر آپ کے سامنے ہے جہاں پر بدماش بھاگ رہے تھے لیکن گرامیلوں نے انہیں پکڑ لیا دراصل ایک مہیلہ سے بائیک سوار بدماشوں نے لوٹ کی کوشش کی تھی لیکن قسمت ان کی بہت خراب تھی گرامیلوں کے ہتھے چڑ گئے اور اس کے بعد بھیڑ نے ان کو جم کر پیٹا اور پیر سے باندھ کر چور کو پیٹا گیا یہ معاولہ دیہات کوتوالی کے نئے گاؤں چھتر کا ہے جہاں پر دندہالے مہیلہ سے لوٹ کی کوشش انہوں نے کی تھی لیکن گرامیلوں نے پکڑ لیا اور اس کے بعد ان کو باندھ کر پیٹا گیا برائش میں ڈپٹی سی ایم دنیش شرما کی فلیٹ کے آگے اچانک ایک شخص پہنچ گیا جب سرکشا کرمی جب تک کچھ سمجھ پاتے فریادی ڈپٹی سی ایم کے پاس پہنچا اور ان سے اپنی جان مال کو بچانے کی گوہار لگانے لگا فریادی لگاتار دبنگوں سے اپنی زمین اور جان بچانے کی گوہار کر رہا تھا ڈپٹی سی ایم نے گاڑی رکوا کر فریادی کی پوری بات سنی اور اس کے آویدن کو دھیان سے پڑھا لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ مدد کتنی ہو پاتی ہے پردھان منتری نریندر موڈی شنیوارک اتر پردیش کے دو زلوں کے دورے پر رہے سب سے پہلے انہوں نے پری آگراج میں ہونے والے دیویانگ محکم میں پردھان منتری نے ایک ساتھ چھبیس دار سات سو اکیانوے دیویانگوں کو بزرگوں کو اپکرن باتے دوزار انیس لوگ سبا شناو کے بعد پری آگراج میں پی ایم موڈی کا یہ پہلا دورہ ہے اس موقع پر پی ایم موڈی نے کہا کہ یہ اپکرن جو آپ کو ملے ہیں وہ آپ کے حوصلے کے سایوگی بھر ہیں وہیں پی ایم موڈی کے بھاشر سے پہلے ستی ایم یوگی اور اوپ مکھی منتری کیشو پرساد مورے نے بھی پی ایم کا دھنیواد دیا آپ کے پردھان سیوک کے طور پر مجھے ہزاروں دیویانگ جنوں اور بجرگوں بریشت جنوں کے سیوہ کرنے کا اور ان کے آشیرواد پرابط کرنے کا اوثر ملا ہے تھوڑی دیر پہلے یہاں قریب ستائیس ہزار ساتھیوں کو اپکرن دیئے گئے ہیں کسی کو ٹرائسیکل ملی ہے کسی کو سننے کی مشین ملی ہے کسی کو ویلچیر ملی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں اس ساماجک ادھکاریتہ سویر میں انیس ریکارڈ بھی بن رہے ہیں یہ اپکرن آپ کے جیون سے مشکلیں کم کرنے میں کچھ مدد کریں گے اور کہا کہ سرکار پوری طرح کسانوں کو لے کر سمر پی تھے ایڈکیٹ بینک کی اور سے کسان کریڈٹ کارڈ یہاں دیس کے کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے کسانوں کو سسکت کرنے کے لیے دس ہزار فارمر پروڈیسر ارگنیزیشن کرسی اتپادک سنگڑھن بنانے کی یوجنا بھی لانچ کی گئی کسان اب تک اتپادک تو تھا ہی اب وہ فارمر پروڈیسر ارگنیزیشن ایپ پی او اس کے مادیم سے بیاپار بھی کرے گا ایودیا میں پھر سہل چل پڑ گئی ہے رام جن بھومی نرمان سمفیتی کے چیئرمین ریپیر نمیشتر ایدیا پہنچے جہاں پر سب سے پہلے وہ ہرمان گڑھی پہنچے اور اس کے بعد رام جن بھومی جا کر رام للا کے درشن کیے ان کے ساتھ ٹرشٹ کے کئی سدس سے موجود تھے درشن پوجن کے بعد رام جن بھومی پرسر مستد گرب گرب میں ویراجمان رام للا کو شفٹ کرنے کے لیے اس تھان کے چین پر ویچار ویمرز کیا گیا خاص بات یہ رہی کہ ٹرشٹ کے سدسو کے ساتھ ایک ٹیکنیکل ٹیم بھی رام جن بھومی پرسر کی مٹی کی جانس کے لیے پہنچی پوری ٹیم نے کری تین گھنٹے تک مندر پرسر کا جائزہ لیا اسی کے ساتھ رام للا جہاں شفٹ کیے جائیں گے وہاں درشنارتیوں کو درشن پوجن میں کوئی دکت نہ ہو اور سرکشہ ویوستہ کیا ہوگی اس کو لے کر مانس بھومن میں ادھکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک بھی کی گئی حالانکہ ٹرسٹ کے ادھکشن رت گفال داس دلی میں تھے ایسے میں مندر نرمال کی تاریخ پر ترنت فیصلہ ہونے کی امید تو نہیں ہے لیکن مرپیندر مشٹہ کے دوران اور مندر پرسر میں سوائل ٹریسٹنگ سے امید جگی ہے کہ رام نومی پر مندر نرمال کا کاریخ شروع ہو سکتا ہے ابھی ہومورک کیا جا رہا ہے مولی کام شروع کرنے کے پہلے ایک ایک قدم کیا کیا کام اور کرنے پڑیں گے آپ کے گھروں میں گینے ہوں گے نا سٹیپ پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ تو یہ سٹیپ تیہ کیے جا رہے ہیں اور کونسا چرن پودا پورا کرنے میں کتنا سمیہ لگے گا اس کا ایک موقع آنکلن کیا جا رہا ہے بعد میں تقنیقی لوگ اس کی صحیح کیلکولیشن کریں گے اور پھر ہم تیہ کریں گے کی مولک کام پرارمب کرنے کے لیے پوجن کب پرارمب کریں اور ارمہ بھارتی نے کہا ہے کہ ہماری سرکار کی نسبقصہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آڈوانی اور ارمہ بھارتی سمیتہ ان اروپی ابھی بھی اروپی ہیں ہمارے اوپر جو بھی فیصل آئے گا ہم کوٹ کے فیصلے کا سواگت کریں گے رام چندر پرمہنس نے سب سے بڑی لڑائی لڑی میں فیصلے کے ترنت بعد آنا چاہتی تھی لیکن پیر ٹوٹنے کے وجہ سے تھوڑی دیر سے آئی اب تک رام لڑا کے سامنے آنے پر اپراد بودھ ہوتا تھے لیکن اب وہ اپراد بودھ نہیں رہے گا دلی دنگو پر مارنے والے مار کر بھاگ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے دیش بھر میں سی اے کے نام پر ہو رہا دھرنا ساجش ہے کیونکہ لوگ شانتی نہیں دیکھ پا رہے ہیں نرط گوپال داش ٹرسٹ کے ادھکش بنائے گئے اس لئے مجھے آنتریک طور پر ٹرسٹ کے لئے بہت پرسندتا ہے یہ باتیں امہ بھارتی نے کہا آئیوڈیا آندولن کے ساتھ تب جڑی تھی جب تعلہ کھولنے کے لئے آندولن شروع ہوا تھا تعلے کھولے پھر بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنی اور آئیوڈیا آندولن کا راجنیتی کرن ہوا 31 اکتوبر کے بعد 2 نمبر کی کار سیوہ میں میں جتھے کے ساتھ تھی اور 6 دسمبر کو تو ایک سرب ودت تتھے کی میں یہاں تھی میرے لیے تو یہ جیوان کا پرم سنتوش کا اکشن ہے کہ ہم کو ایک اتنے مہان کاریے میں بھاگی داری کرنے کا موقع ملا اب ایک بھاوے مندر کا نرمان ہوگا اور اس بھاوے مندر کے نرمان میں جن کی بھی بھومی کا رہی ہے ان سب کا بہت بہت عویرندن ہے اور یہاں پر وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے فوراں حاضر ہوتے ہیں دلی ہنسا میں مارے گئے آئی وی کے جوان انکت شرما کے انتیم سنسکار کے بعد مظفر نگر کے شیو چوک پر ان کے اسٹی کلش کو شردھانجلی دی گئی اس موقع پر راج منتری کپل دیو اکربال سہید سیکڑوں لوگوں نے شردھانجلی دینے کے لیے جمع ہوئے تھے سب ہی لوگوں نے اسٹی کلش کو نمن کر جائکارے لگائے راج منتری کپل دیو اکربال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے پارشت طائر اسوین کے گھر دنگا سمگری ملنے پر بڑی ساجس کا کھلاسہ ہوا میرٹ میں ایک بھائی نے اپنی بہن کی گلہ ریت کا رتیا کر دی بہن کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے پیار کرتی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی لیکن لڑکی کے گھر والوں کو یہ سب منظور نہیں تھا کئی بار سمجھایا لڑکی نہیں مانی اس بیچ بھائی نے بہن کی گلہ ریت کا رتیا کر دی بلال پولیس نے سب کو کمسے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں آروپی بھائی تسلیم کو پولیس نے گرفتار کر پورے پرکرنڈ کی جانت شروع کر دی میرٹ کے تھانہ پرکشتگرد شتر میں تیز گتی سے آ رہی ایک بائیک نے بائیک پر جا رہے ایک پریوار کو ٹکر مار دی ٹکر اتنی زبردست تھی کہ بائیک پر سوار ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ دوسرے بائیک پر سوار یوگ گھائل ہو گئے جنہیں آنن فانن میں نزدیکی اسپدال میں بھرتی کر آئے گیا ان کا اپجار چل رہا ہے وہیں مرتکوں کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے مرنے والوں میں ایک مہیلہ پانچ سال کا بچہ اور دو یوگ بھی ہیں دیکھیں دو موٹر سائیکلوں میں سامنے سامنے کی بھڑھنٹ ہو گئی ایک موٹر سائیکل پر پورا ایک پریوار بیٹھا ہوا تھا دوسری موٹر سائیکل پر اتر پردیش کے پانچ نئے میڈیکل کالیجوں کے فرنیچر کے ٹینڈر میں کروڑوں کا کھیل سامنے آ رہا ہے پانچ میڈیکل کالیج میں فرنیچر خریدنے کے لیے چالیس کروڑ کی راشی آبنٹی دھوئی تھی جس میں بستی میڈیکل کالیج بھی شامل ہے اور یہ سبھی ٹینڈر ایک نیجی کمپنی جکین کو دے دیے گئے جکین کمپنی کے مالک چکستہ سکشہ ویبھا کے پرمکس اچھیب کے رشتہ دار بتایا جا رہے ہیں جکین کمپنی پر پہلے سے ہی برشتہ چار کے تمام عروف ہیں بتایا جا رہا ہے کہ میڈیکل کالیجوں کو ایک پتر جاری کر جکین کمپنی سے فرنیچر خریدنے کا فرمان جاری کیا گیا ہے لیٹر جاری کر ساری کمپنیوں کو پہلے ہی باہر کر دیا گیا اور پانچوں میڈیکل کالیج کے پراشاریوں کو یہ آدیش دے دیے گئے کہ میڈیکل کالیج میں فرنیچر کی خرید کےول جکین کمپنی سے کی جائے وہیں بستی کے ڈی ایم نے میڈیکل کالیج کے پراشاری سے ریپورٹ طلب کی ہے ڈی ایم نے کہا کہ ریپورٹ آنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کار نیم سے ہوئے ہیں یا نہیں اور موسم کے بدلے ہوئے مجاز کی بات کرتے ہیں شاملیم اچانک موسم بدل گیا صبح سے چل رہی ہواوں نے اچانک بارش کا روخ اکتیار کر لیا اس دوران جمکر اولا برشتی ہوئی حالانکہ بھاری بارش سے کسانوں کی چندہ بڑھ گئی ہے کھیتوں میں رکھی سرسوں اور گیوں کی فصل کو نقصان کی آشنکہ ہے تو موسم بدلہ ہے لوگوں کو تھوڑی سی موسم میں تبدیلی پسند آ رہی ہوگی لیکن کسانوں کے لیے بہت چمتا کی بات ہے اور آپ دیکھیں یہ شاملی کی تصویر ہے اولے گرے بقائدہ اور تاپمان اس سے گرے گا نیچے لیکن جو پرمک سمسیہ ہے وہ کسانوں کی ہے کیونکہ جو کسانوں کی فصل ہے وہ خراب ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے شاملی میں موسم بدلہ اور بارش کے ساتھ یہاں پر جم کر اولے بھی دیلے گازی آباد میں بھی اچانک موسم نے کروٹ بدلی ہے اور تیہ جباؤں کے ساتھ جمازم بارش ہوئی موسم کا مجاز بدلنے سے لوگوں کو تھوڑی کٹھنانیوں کا سامنا کرنا پڑا بارش ہونے کے ساتھ کہجے گا اولے بھی پڑے ہیں وہی موسم میں اب خندک بڑھ گئی ہے جاملی کی طرح یہاں بھی چھوٹے چھوٹے اولے گرے تیز ہواوں کے ساتھ جمازم بارش ہوئی اور تاپمان میں گرابر ستہیں گے اور گنگا پرائم میں فیلال اتنا ہی بن رہے ہیں ستہیں گے